السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ناظرین کیا حال چالیں آپ تمام سب کے آج میں آپ کو ٹائر والی جو مارکٹ ہے ہول سیل مارکٹ آج میں اس جگہ کا آپ کو سروے کروا رہا ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ سستے ٹائر ہیں تو ناظرین میں نے کچھ ان کے ریٹس لیے تھے موٹسیکل کے اگلے ٹائر کے اور پچھے ٹائر کے تو کافی سستے ٹائر تھے تو علاقے کی نزبت سے یہ زیادہ اچھے یہاں پہ ٹائر بھی ملتے ہیں اور پلس یہاں پہ آپ کو بہترین ٹائر بھی ملیں گے اور اچھے ریٹس بھی ملیں گے کیونکہ پرائز بھی یہاں پہ بہت کم ہے میں علاقے میں بھی میں نے پتا کیا تھا تو وہاں پہ صرف پینثر کا ٹائر مل رہا تھا اور سرویس کا مل رہا تھا تو یہاں پہ آپ کو ہر قسم کے ٹائر ملیں گے آپ کو بریج سٹون کا بھی ملے گا آپ کو یہاں پہ ڈینلپ کا بھی ملے گا آپ کو ہر قسم کا ٹائر ملے گا اور ایک سے ایک اچھی نسل کا ٹائر یہاں پہ ملے گا یہ ہول سیل مارکٹ ہے تو وہ جو علاقے کے اندر سے دکاندار ہوتے وہ یہاں سے لے کے جاتے ہیں تو پھر اپنے چار سو پانچ سو چھ سو سات سو جتنا ان کو جاناں گھاگ لگ جائے تو وہ اوپر دیتے ہیں ان کی کیمت زیادہ اتنا لیتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کتنے خوبصورا ٹائر ہیں یہ ان کو میں دیکھ رہا تھا یہ تقریباً تیرہ سو روپے کا چودہ سو روپے کا بارہ سو روپے کا اس طرح کے ٹائر تھے یہ تو ان کی میں نے ابھی آواز بند کر کے میں اپنی ہی آواز ریکارڈ کر رہا ہوں لیکن یہ میں نے ان کی کیمت پوچھی تھی یہ دیکھیں کتنے خوبصورا ٹائر ہیں تو انہوں نے جو بتایا تھے پرائز بارہ سو بتایا تھے اور چودہ سو بتایا تھے یہ نہیں کہ پچھلا ٹائر، ہیوی بائٹ کی طرح کا ٹائر ہوتا ہے پچھلا تو یہ چودہ سو تک کب یہاں پہ ٹائر ہے تقریباً تو علاقے کے اندر یہ بہت زیادہ مہنگا ٹائر ہے تو یہاں ناظرین آپ اگر اس مارکٹ کا سروے کرے ہیں تو آپ کو یہاں پہ بہت سستے ٹائر مل جائیں گے گاڑیوں کے ٹائر بھی ہیں، سزوکی کے ٹائر ہیں، ہونڈا کے ہیں، کرولا کے ہیں جو آپ کو پسند ہے ٹائر وہ آپ یہاں سے ٹائر لے سکتے ہیں بجائے علاقے میں آپ ٹائر لینے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں آئیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی موٹسیکل کا ٹائر خراب ہو رہا ہے اور اس کو میں چینج کر لوں تو چینج کرنے کے طور پر آپ کو ٹائم نہیں ملتا کہ میں اس کو کب چینج کروں کب چینج کروں پھر ایک موقع ایسا آجاتا ہے کہ مجبوراً آپ روڈ پہ چل رہے ہیں اور اس کا کام تمام ہو جاتا ہے پھر آپ جب جو کسی ریپیئر والے کے پاس جاتے ہیں تو وہ بولتا ہے یار میرے پر یوز میں ٹائر پڑھا ہوا ہے اور یہ اتنے کا ملے گا آٹھ سو کا دوں گا چھے سے وہ دوں گا ساتھ سو کا دوں گا تو اس ٹائر سے بہتر ہے کہ آپ جب ٹائر لگوانے لگیں تو ایک اس پیر میں ٹائر آپ ایک اگلا اور ایک پچھلا لے کر آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ چیزیں پڑی ہوں گی تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی جیسے ہی آپ دیکھیں محسوس کریں کہ آپ کی موٹسیکل کا ٹائر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورے ٹائر ہیں یہ دیکھیں کہ آپ کی موٹسیکل کا ٹائر جو نا آپ جواب دینے والا ہے تو جواب دینے سے بہتر ہی آپ ٹائر چینج کر دیں اس سے پہلے کہ آپ کو وہ روڈ کے اوپر دھوکہ دے جائے اور ٹیوبز جو اتنے ہیں نا ٹائر کی تو وہ بھی آپ جو نا ایک لے کے ایکسٹرا میں ایک یا دو لے کے آپ اپنی موٹسیکل کے سائیڈ کور کے اندر جو نا رکھ سکتے ہیں اگر آپ پیشے بیگ لٹکاتے ہیں تو اس کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں تو کسی موقع پہ بھی کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے کیونکہ جب ٹائر پینچر ہوتا ہے تو وہ پینچر والا بولتا ہے کہ بھئی یہ جو نا اس میں ٹین پینچر ہے یہ چار پینچر ہے یہ ٹیوب ختم ہے اور یہ ہے وہ ہے الٹا سیدھا باتیں کرتے ہیں تو وہ اصل میں گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ان کو گھاک مل جائے ویسا وہ پیسے کما لیتے ہیں تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے دیکھیں وہ میرے ساتھ بھی یہ سا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ساڑھے تین سو کی ٹیوب ہے ساڑھے تین سو روپے کی ٹیوب دیتے ہیں پلس وہ بیس پچیس روپے جو نا اس کی لگانے کے لیتے ہیں تو تقریباً چار سو کے قریب قریب جو نا آپ کو پھٹکا لگا دیتے ہیں یہ لوگ جو پینچر والے بیٹھ ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ سپیر ٹیوب لیں سپیر ٹیوب بھی آپ لے کے رکھ سکتے ہیں تو وہ بھی دو سو دس روپے کی ملتی ہے یہاں پہ دو سو تیس روپے کی ملتی ہے بہت دو سو تیس سے اوپر ہے ہی نہیں ادھر دو سو دس والی بھی ہے دو سو تیس والی ہے انیس بیس کا فرق ہوگا لیکن دونوں ہی اچھی چیزیں میں نے یہاں سے پتہ کیا تھا سب کچھ دکانداروں سے تو انہوں نے کہا تھا دو سو دس کی بھی ہے اور دو سو تیس کی بھی ہے دو سو تیس والی تھوڑی اچھی ہوگی تو ناظرین آپ ٹیوب بھی لے کے آپ اس بیر میں رکھ سکتے ہیں اور آپ ٹیئر بھی اس بیر میں لے کے رکھ سکتے ہیں آپ اپنی پریشانی کو بچانے کے لیے جیسے کس کبھی انتفاق سے انتصان کو ٹائم مل جاتا ہے کہ چلو یار آج میرے کا ٹائم ہے میری مرساگیل کا ٹیئر ایک ہفتے بعد پندرہ دن بعد جواب دے جائے گا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جواب دے جائے گا تو آپ آئیں مارکٹ میں آئیں یہاں سے ٹائر کر دی دیں اور گھر پہ جا کے رکھ دیں تو جیسے ہی آپ کا مسئلہ ہونے والا ہو تو آپ اس کو ٹائر کو چینج کر دیں تو یہاں پہ ہول سیل مارکٹ بہت زیادہ یہاں پہ پیسے کم ہوتے ہیں ہول سیل مارکٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو بیٹھے میں دکاندار یہ بڑے بڑے جو ٹائر لے کے بیٹھے میں ہیں بہت زیادہ اچھا خوبصورت سا مال اور مہنگا مال لے کے بیٹھے میں ہیں تو یہاں سے ہر دکاندار یہاں سے لے کے جاتا ہے اور پھر وہ اپنے زیادہ قیمتے لگا کے وہ آپ کو بیچتا ہے علاقوں کے اندر تو آپ ہی اس مارکٹ میں آئیں یہ مارکٹ جو ہے نا مین اردو بازار جو ہے اس کے بالکل ساتھ میں ہی ہے تو یہ اگر آپ کو اس کا ایڈرس نہیں پتا تو آپ ریڈیو پاکستان کا کسی سے پوچھیں گے تو وہ ریڈیو پاکستان کے بلکل برابر والی گلی میں یعنی کہ اس کے بیک سائیڈ ہی سمجھو تو آپ کسی کو بولیں گے مجھے ریڈیو پاکستان جانا ہے تو جب ریڈیو پاکستان آئیں گے تو سمجھ لو آپ مارکٹ پہنچ گئے یہاں اردو بازار آنا ہے اگر آپ کسی گاڑی کے اندر آ رہے ہیں یا رکشے کے اندر آ رہے ہیں تو کسی سے ان سے پوچھیں ان سے بولیں کہ مجھے جانا ریڈیو پاکستان جانا ہے یہاں مجھے اردو بازار جانا ہے صدر والی اردو بازار میں جب وہ یہاں آئے تو سمجھ لو آپ مارکٹ پہنچ گئے تو جب آپ مارکٹ پہنچ گئے تو آپ اپنی پرسند کا ٹیر یہاں سے خرید کے لے جا کے گھر لے جائیں اور آرام سے اس کو رکھ لیں ہر پریشانی سے بچیں کیونکہ یہ ہولسل مارکٹ ہے یہاں سے ہر بندہ جانا یہاں سے لے کے جاتا ہے تو میں خود بھی یہاں سے ٹیر لے کے جاتا ہوں تو بہت سستا ملتا ہے اور ٹیو بھی اکثر میرے پاس پیر میں پڑی ہوتی ہے تو میرد کو تو اللہ کا شکہ پریشانی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ اکثر پینچر والے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں بولتے ہیں یہ اس میں چار پینچر ہیں اس میں چھ پینچر ہیں اس میں آٹھ پینچر ہیں یہاں سے میں نے ہونڈا کا ٹیر پوچھے تھے تو ہونڈا کا ٹیر جو آٹھ پار کا انہوں نے بتایا تھا تو بریجز ٹون کا بتایا تھا انہوں نے یہ جس سے میں بات کر رہا ہوں یہ جو بریجز ٹون کے ٹیر کا بتا رہے تھے تو اب ناظرین میں نے ان کی سب کی آواز کٹ دی حالانکہ یہ مجھے بول لیا تھا کہ جو میری آواز میں اس میں کامرے میں آ رہا ہوں یا نہیں آ رہا تو ناظرین بیشیں میں ان کی آواز کھولتا ہوں میں بھی اگر آنا تو بتا تو میں آن کر دے تو ہے تھا وہاood ہو آٹھ ہزار دے گا آئی Schoski کوالٹی بھی بھیتئinko اگر کوئی کر دے تو سو دو سو کر دے تو بس اس سے زیادہ نہیں تو الفنا و یا اگر کوئی کر دے تو اس کے اگر کوئی کر رہا ہے کیوں نے اس کے لئے باہر شکل دے تو اس کے لئے کوئی کر دے جاں اس کے لئے درد ساتھ کے لئے کیا چاہتے ہیں لیکن اگر میں ابھی ان کی دکان کے اندر سے یہ سٹائر کو ہاتھ لگا ہے ابھی مجھے جو شخص ہے یہ بتا رہا ہے کہ سامنے جو دو دکاندار ہیں یہ بہت زیادہ زیادہ کم کرنے والے پیسے ہیں یعنی کہ یہ مارکٹ کے اندر بیٹھے ہوئے کچھ نہ کچھ کوئی دکاندار ایسا لازمی ہوتا ہے جو بہت زیادہ مارجن کم رکھتا ہے تو یہ مجھے شخص بتا رہا ہے کہ وہ سامنے جو دو دکاندار ہیں وہ بہت زیادہ مارجن اپنا کم رکھتے ہیں اتنا کم رکھتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس یہاں سے مال میرے پاس آئے اور بک جائے بکنے کے بعد آگے پیچھے سے ان کو اور مال چاہیے ہوتا ہے اب جتنا کم منافع کمائیں گے اتنا زیادہ ان کا مال بکتا ہے اور جتنا مال زیادہ بکے گا وہ ہی حساب کتاب پیسوں میں آ جاتا ہے کہ زیادہ مال بکے گا بچت کم ہے لیکن اس ہی میں آ جائے گا جو اگر مہنگا تھوڑا سال دے رہا ہے تو اس میں آ جاتی ہے کلکولیشن میں برابر ہو جاتا ہے تو یہ جو میں ابھی دکان دکھا رہا تھا آپ کو شمیم والا تھا ایک اور امین والا تھا دو دکان دار برابر برابر جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی ہیں تو وہ دو دکان دار جانب زیادہ ہول سیلر ہیں تو نہ دیں اس مارکٹ میں آپ آئیں اپنی پسند کا ٹائر لیں اور ہر پریشانی سے بچیں اور زیادہ پیسے بھی نہ دیں سستے ٹائر ملیں گے تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا تو اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی